اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے پرینسپل آف پلانٹ ڈزیز مینجمنٹ جو ہماری پلانٹ کی ڈزیزز ہیں ہم اس کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں تو اس کے پرینسپل کے بارے میں بات کریں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے جن لوگ لیں ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو ان کا نہ مت بولیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی ڈزیز ہے وہ ڈیویلپ کیسے ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی ڈیویلپ ہونے کے لیے تین فیکٹر کی ضرور ہوتی ہے ایک ہوسٹ ایک پیتھوچن ایک انوائرمنٹ جب ہوسٹ سسیپٹیبل ہوگا پیتھوچن وائرلی بل ہوگا مثلا اس میں ڈزیز کاز کرنے کی کیپیبیلٹی ہوگی اور انوائرمنٹ جو ہے وہ فیوریبل ہوگا جب یہ تینوں ریکوائرمنٹ کسی بھی ڈزیز کو ملیں گی تو وہ کیا کرے گی وہ اس جگہ پہ وہ ڈزیز جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گی اگر ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی اویلیبل نہ ہوا تو اس وقت تک ڈزیز ڈیویلپ نہیں ہوگی جب تک یہ تینوں فیکٹر کمپلیٹ نہیں ہو جاتے اب بات کرتے ہیں پرینسیپل آف پلانٹ ڈزیز مینجمنٹ کہ پلانٹ ڈزیز مینجمنٹ کے کون کون سے پرینسیپل ہیں ٹھرڈ ایرائیڈکیشن فورت پروٹیکشن فیفت ریزیسسنس ریڈیز یہ اس کے پرینسیپل ہیں اور اب ہم کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی مدد سے جو ڈزیز ہے ان کو مینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آوائیڈنس آوائیڈنس ڈزیز بائی الٹرنیٹی پلانٹ ٹائم اور پلانٹنگ ان ایریاز ویر اناکولم ایز اینافیکٹیو دیو تو انوائیڈنس کنڈیشن فار ریئر اور ایپسنس کہتا ہے کہ آوائیڈنس کیا ہوتی ہے آوائیڈنس ہوتی ہے ایسی جگہ ایسے فیلڈ یا ایسا کوئی ایریا الٹرنیٹیو ایریا ہوگا جہاں پہ انوائیڈنس کنڈیشن کی وجہ سے جو اناکولم ہوگا وہ ان ایکٹیو ہوگا مثلاً اس میں کیپیبلیٹی نہیں ہوگی ڈزیز کاز کرنے کی تو اس کو ہم آوائیڈنس کہتے ہیں ہم جو آوائیڈنس کو کس طرح کر سکتے ہیں سیلیکشن آف سیڈ پلانٹنگ مٹیریر ہم نے جو سیڈ یا پلانٹنگ مٹیریر یوز کرنا ہے وہ فری آف ڈزیز کرنا ہے چوز آف ٹائم آکسوم ہم نے ایسے ٹائم کو چوز کرنا ہے جو فیوریبل کنڈیشن نہ ہو کسی بھی ڈزیز کے لیے ڈزیز اسکیپنگ ورائیڈیز ایسی ورائیڈیز یوز کرنا ہے جو ریزیسٹ کرتی ہیں ڈزیز کو سیلیکشن آف ویڈ ہم نے ایسے ٹائم کو چوز کرنا ہے جہاں جو فری آف ڈزیز ہو ایسے بلکل فیل کو یوز نہیں کرنا جہاں پہ کسی بھی پیاتھوجین کا اناکولم ہو اگر ہم اس میں کریں گے تو وہ کیا کرے گا جو ہماری پلانٹ ہوگی اس میں بھی ڈزیز کو ڈیویلپ کر سکتا ہے سیکنڈ ون ایکسکولوجن پی ریوینٹنگ دا اناکولوم ایکسکولوجن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک ایریا ہے اس میں کوئی بھی انفیکشن نہیں ہیں کوئی بھی ڈزیز نہیں ہے نہ ہی اس کا کوئی ناکولم پایا جاتا ہے تو ہم نے اس ایریا میں جو کسی بھی پیاتھوجین کی انٹری کو یا اس کی اسٹیبلیمنٹ کو ہم نے اس کو روکنا ہے اس کو پریونٹ کرنا ہے اس کو ہم ایکسکولوجن کہتے ہیں یہ کس طرح کر سکتے ہیں سیڈ وغیرہ یوز کر کے سیڈ ٹریٹمنٹ یعنی کے سیڈ کے سوئنگ کرنے سے پہلے ہم اس کی سیڈ ٹریٹمنٹ کریں گے انسپیکشن کرنی ہے کرونٹائن ہوتا ہے یہ ایک لیگل ایکشن ہوتا ہے جس کے مطلب سے ہم جو ہمارے پلانٹ مٹیریلز وغیرہ ہیں وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں لے کے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے تھرڈ ون کی بات کرنے تو وہ ہے ایرادیکشن ایکسکلویجن میں ہم نے بات کیا کہ ایسا فیلڈ ہے جس میں کوئی ہے انہی ڈیزیز لیکن اگر ہمارے فیلڈ میں ڈیزیز کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو ہم بات کریں وہ وائیڈلی سپریڈ نہ ہو وہ یعنی کہ اتنی زیادہ سپریڈ نہ ہوگی ہو کہ وہ سوئر انفیکشن کھا سکے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اس ایریا میں اس کو ڈیزیز تو ڈیویل ہوگی ہے لیکن اس کو سوئر کاز کہونے کے لیے سوئر وائیڈلی سپریڈ ہونے کے لیے ہم نے اس کو روکنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ایرادیکشن کریں گے وہ کس طرح کریں گے یا تو ہم سیڈ لوٹس میں کر سکتے ہیں انڈیویجویل پلانٹ میں کر سکتے ہیں فیلڈ اور ریجن میں کر سکتے ہیں یہ تین وے ہیں جس طرح ہم ایرادیکشن کر سکتے ہیں اب ایرادیکشن کین بی ڈن بائی ہم ایرادیکشن کو کر کس طرح سکتے ہیں سب سے پہلے بہت ضروری بات ویڈ ڈیسٹروئی جو ہمارے ویڈز ہوتے ہیں یہ الڈرنیٹیو ہوسٹ ہوتے ہیں کسی بھی پیتھوجن کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے فیلڈ میں جتنی ویڈز ہیں ہمیں ان کو ڈیسٹروئی کرنا چاہیے ہمیں اپنے کروپ کی روٹیشن کرتے رہنا چاہیے سوائل ٹریٹمنٹ بائیلوجیکل کنٹرول پلانٹ پیتھوجن ہیٹ اینڈ کیمیکل ٹریٹمنٹ یہ ٹریٹمنٹس وغیرہ ہمیں اپلائی کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ جو ہماری فیلڈ میں اب ڈیزیز ہوا گیا لیکن اب ہمیں اس کو وائیڈلی سپرائیڈ نہیں ہونے دینا کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے سسوئر لوسس کاز کریں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروٹیکشن کی پروٹیکشن کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی جو کروپ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے پریوینٹنگ انفیکشن بائی کریٹنگ ایک کیمیکل ٹاکسز بیریر بٹوین دا پلانٹ سرفس اینڈ پیتھوجن پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے کہ کہتا ہے کہ جو ہمارا پلانٹ سرفس ہے اور جو پیتھوجن ہے ہم نے ان کے درمیان کیا ہے کوئی بیریر کریٹ کر دینا ہے اگر ہم ان کے درمیان بیریر کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی کسی قسم کا ہو سکتا ہے کیمیکل ٹاکسنز وغیرہ ہو سکتے ہیں کوئی موڈیوکیشن وغیرہ ہو سکتی ہے تو جب وہ ان کے درمیان بیریر آ جائے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیزیز جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے پہلے بات کیا کہ ڈیزیز کو ڈیویلپ ہونے کے لیے تینوں فیکٹر کا ہونا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک فیکٹر بھی میسنگ ہوگا تو جو ہمارے ڈیزیز ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوگی سیکنڈ ون کیمیکل ٹریٹمنٹ ہم کیمیکل ٹریٹمنٹ یوز کریں گے موڈیوکیشن آف ہوسٹ نیوٹریشن جو نیوٹریشن ہے اس میں ہم موڈیوکیشن کریں گے موڈیوکیشن آف انوارمنٹ فار انوارمنٹ کنڈیشن کیمیکل کنٹرول آف انسیکٹ ویکٹر ایسے انسیکٹ ویکٹر انسیکٹ جو ڈیزیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک پلانٹ سے دوسری پلانٹ میں لے گی جاتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور سب سے لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں ریزیسٹنس وریائٹیز پریونٹنگ انفیکشن اور روڈیوسنگ افیکٹ آف انفیکشن بائی مینیجنگ دا ہوسٹ ترو ایمپروپمنٹ آف ریزیسٹنس انیٹ بائی جنیٹک مینپلیشن اور بائی کیمی اتھرات بھی اب ریزیسٹنس وریائٹیز کیا ہوتی ہیں ایسی وریائٹی ہوتی ہیں جو ڈیزیز کو ریزیسٹ کرتی ہیں مثلا ڈیزیز کو ڈیویلپ نہیں ہونے دیتی کیوں کیونکہ ہم نے جو اس کی جو جنیٹک مینپلیشن کرتے ہیں مثلا اس کی جنیٹکس ہیں ایسی چینجز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیزیز کو ڈیویلپ نہیں ہونے دیتا میوٹیشن آف ڈیزیز ڈیسٹنس انڈ جنیٹک ریزیسٹنس ٹولرینس امیونٹی ہم یعنی کہ اس میں ایسی جنیٹک مینپلیشن کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹولرینس ہو جاتی ہے اور اس میں امیونٹی آ جاتی ہے وہ ڈیزیز کو ڈیویلپ نہیں ہونے دیتی تو اگر آپ لوگوں کے میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں شکریہ